جا رہے تھے آج کے اس جشن کے آخری سلطان الشورا جناب شوقت رضا شوقت تشریف لاتے ہیں کل چار شابان جناب حاجی سرفراز حسین صاحب کے زیر اعتمام انشاءاللہ سالانہ جشن سرکار وفا شام چھے بجے انشاءاللہ جشن کا آغاز ہوگا جس سے جناب علامہ سید فضل عباس نکوی جناب شوقت رضا شوقت جناب سید مشتاق حسین بخاری جناب سید علی رضا دعوت خیل اور ان کے علاوہ دیگر ذاکرین جشن سرکار وفا سے کل خطاب فرمائیں گے تمام موالیان حیدر کرار سے شرکت کی استعداہ ہے انیس مائی بروز جمعہ میرے والدین مرہومین کے سال سواب کے لیے انشاءاللہ انیس مائی کو امام برگہ جوادیہ اندرون دیلی گیٹ میں صبح نو بجے مجلس کا آغاز ہوگا مجلس آزاز سے ٹھیک گیارہ بجے جناب حاجی ناصر عباس نو تک اور ٹھیک بارہ بجے شہر علی عمران جناب شوقت رضا شوقت خطاب فرمائیں گے ان کے علاوہ جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو مولانا آغا علی حسین کمی مولانا محمد عباس کمی اور دیگر نامور زاکرین انشاءاللہ انیس مائی کو امام برگہ جوادیہ میں خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استعداہ ہے تشریف لاتے ہیں سلطان الشورہ جناب شوقت رضا شوقت بسم اللہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اترہ چار بندیاں کو تو آرے چوی آلی مدد جواب آندہ ہے سارے یا کھو پیر مول آلی مدد ہی ہو گیا چلو جشن مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُعِبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَاسُو مِنَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرْلِي آمْرِي وَاَحْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي مذہرُ الرَّضَ قَالِ مَذْحَرَ الرَّضَ مِنْ تَجْدُهُ آُنًا لَقَفْ في النهو آئِب قُلُوْمٍ اَجْمِنْ سَيْنْ جَلِي وَيَلِيَّنْ 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 دعا ہے پروردگار عالم بانیاں جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں سارے بولو یار اتنی بڑی خوشی کی رات ہے کمی تو کمی بنتے سے گھاری کبال جب میں ممنون تھی خوشی دیکھنا رہی ہوں دی یہ کائنات کا سلطان آیا ہوا مولا کی قسم ہے اس بادشاہ کا جشن ہے جس کا اگر کوئی کمی بھی نہیں ہے تو اس میں کمی ہے شاباش شاباش ہاں خوشی منانے کی رات ہے تمہیں اندازیں نہیں ہو رہا کہ یہ رات ہے کیا ایک قرآن آ چکا ہے ایک قرآن آ رہا ہے شاباش شاباش کائنات کی مالکن تمہیں عزتیں عطا فرمائے ہاں حیاء کا قرآن آ چکا ہے وفا کا قرآن آ رہا ہے اتنی بڑی رات ہیں اور تم ایسے کہہ رہے ہو دعا کرو میرے اللہ ذکر مظلوم کا صدقہ بانیان کی حاجات پوری فرما سوائے غم حسین کے اس پورے پن ڈال کے آئے ہوئے عدداروں کو ہر غم سے محفوظ فرما جتنے اب آپ بھی اس کاروانے ولایت میں شریک ہیں دامے درمے سخنے سب کی ناکلی اپنی بارگاہ میں قبول فرما مقدوم صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے محترم حسنین شاہ صاحب اشفاق جیو صاحب مزین بھائی مائیان اخلاق امتحار صدیقی صاحب نام بنام جتنے احبابی عامر بیٹا جو بھی اس کافلے کا حصہ ہیں نام بنام مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے مندہ کوئی ایسا نہ ہو جو بولتا اور نہ بولے میرے اللہ ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرماؤ یہ پانچ نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے شاہب آش مشتفہ ہاں مرتجد مجھے دیکھنا ہے شاہب آش مرتب دیکھنا بیٹا جیو سلامت رہو یہ پانچ نور اکٹھے رہے چاچا میرا مسیم دے پترے میں کوئی پیار نال چاچا داؤنا زندگی ہوں ہم نے جتنی دیر بھی ممکن ہے میں ضرور پڑھوں گا لمبا سفر کرنا پڑ گیا جناب کو سلام کرنے کے لیے کل تک جئے تو کل ساڑھے بارہ مجھے اسی بارگاہ میں آپ کو سلام کریں گے انشاءاللہ یہ پانچ نور اکٹھے رہے اتنے سارے بندے بیٹھے ہونا بیٹا جی اتنے بندے سانس بھی لیں ساتھ جی تو آواز آتی ہے چڑھے بندے چولہ آواز تھے جشنے چائے بیٹھے ہو چوتھے مصرے تھے ہی میں نہ رلو میں لمبا پند کی تے کتھا پپنا تھے کتھا میاں آلی تھے ہمیں سفر کرنے دا کرنے دا تو آپ کو سلام کرنے آیا گھڑا بولو ہی میں میرا دل کرے پڑھن کو یہ پانچ نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے بغیر جش کے کہاں کل کو چین آ جائے نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی زمین تب ہی سجے جب ہو سائے آیا 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 ہاں گناہم باس جیوہ بچلا جیوہ اے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری اور انہیں کھڑے ہو تھوڑا بندے پیو انہیں کھڑے ہو ہاتھ چاہو ہائے دری ساری خیر ہوئے میں کوئی ہکوں نہ آراز ہے تیرا محسوس نہ کریں ہائے ذری کیا بات ہے میں ہی تو اٹھتے پڑھا تو بلے سیں اے سارے چپ کرویں تو کلہ بلے سیں پڑھا رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں آئے 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 مخلاق بھائی جان مولادی قسم میں کوئی نکھ لگے ہوں بندے تھے جڑا میرے سامنے بیٹھے جائے میں کوئی تاپ پہنے تری سال سنے تے چپ کر کے مائے کے رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باپ کیسے ہیں کھلے حسین کے لب اور یوں صدا آئی دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے آپ جیو جیو میرا پتر جیو ہاتھ اچھے 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 ہائے دری جیو اکیل جی کبلا جیو پہ جیو پہ پتر جیو انتو اڈے لسلا جیو انتو اڈیا کیا پھزار بیٹھے دوں گا ہائے دری نیاز ہے تورے پاس نہیں وہ نیاز نہیں 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 اس کے علاوہ کی کہہ رہا ہوں میری نیاز سے ہٹ کے نیاز نمیرو بھائی میں لکھی ہے آج دوپاراں گو بھائیان اشواک پہتے وہ جو مجھے سنائی ہے وہ میں پرسورات بنی پڑھنی ہے کراچی پرانی تھی وزی آج میں ہی تھا پڑھنے سا پرسور کراچی میرے گلو پہلے کو پڑھنے تھی چلو ہی پڑھ دیتے ہیں جناب حاضر جناب تعمیل ہوتی ہے چلو اس سے پہلے ذرا ماحول دیکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر سچ بتا تجھے شہر ترسیل ولایت سمجھ نہیں آیا یہ کوئی بات نہیں بیٹا یہ کوئی بات ہے سامنے آکے بیٹھنے میں جشن ہے اگر بیٹا گھر سے آئے ہو تو جشن سننے آئے ہو کچھ لے کے جاؤ وہ شہر یہ پھینک دے اسی کو تُو چبا رہا ہے اس لئے بول نہیں رہا مجھے دیکھ شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر وہ شہر جس کی ریت پر بیٹھ کے حسین ولایت بانتا رہا ہے اپنا اپنا مزاد ہے چودہ کی قسم ہے میرا بچہ اللہ تجھے عزت دے شاہ چند چراغ سے تُو آیا ہے سننی گھر کا بیٹا ہے اور مجھے ڈھونٹا ڈھونٹا یہاں تک آگیا کہہ رہا ہے شوقت انکل میں آپ کو سننے کے لیے شاہ چند چراغ سے نکلا ہوں مجھے بڑا اچھا لگا بیٹا تیرانہ اللہ تجھے عزت دے غازی تجھے عزت دے عطا فرمائے شہبہ شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا یہ بات یہ میری مرضی کی دعا دے اللہ کرے ہاتھ اچھا روی ہاں بیٹا تیسا میں سارا محرم چھنے ہیں یار تو اٹھا فرض مرد ہے تیسا میری کا دعا نہ کرو شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر شہر ترسیل ولایت کی ممبر کے گلاب میں ہاتھ ہے میں مقدوم زب جب تک جوں گا اس بندے کا ذہنی دور پر مقروضوں کا یہ سیکلی بات سمجھ آئی اور حسین کی قسم دے رہوں گا وہ بولے شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں پانچ محمد مجھے ملنے اللہ اکبر شاباش میرا بچہ سلام ہے سلام آپ کو اللہ کرے یہ ہاتھ انچا رہے آپ کا یہ بچے جی ہیں میرے وہ جب پیچے کھڑے ہوئے ہو بولو بیٹا وہاں سے ہائے دری اللہ اکبر چودہ کی قسم میں راضی ہو گیا ہائے دری کیا بات ہے شواق ایدر تم لوگوں کے جشن سجانے کی کیا بات سارے بولنا بیٹا بات یہ ہے لوگوں کا ذرف دیکھنا پڑتا ہے ناراض میں ہونا بڑے اچھے اچھے شیر آپ کو یادیں بڑے اچھے اچھے کلام آپ کو یادیں مولا کی قسم ہے لوگوں کا ذرف دیکھنا پڑتا ہے اور اس وقت مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے جب میں پوری دنیا سے داد لے کے اپنے گھر میں آ جاؤں اور میرے گھر کے لوگ چپ کر جائیں مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے چل تو انہیں چھیڑا ہے یہ اس ذکر کی قسم ہے یہ علامین کی طرف میرا ہاتھ ہے میں پڑھنے نہیں لگا تھا اب میں پڑھنے لگا ہوں اور تو اکیلا ہی بولے نا چودہ کی قسم میں میں راضی جاؤں گا ہدایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر ہے سچی بتاؤ یہ جو پڑھے لکھے بچے کھڑے ہوئے ہو یہ سچی بتاؤ کیا تمہیں سمجھ نہیں آیا کیا میں آج کے جشن میں خیبر پڑھ دوں بولو یار کیا چاہتے ہو تین شاہبان کو خیبر پڑھ دوں تم گھڑے ہو جاؤ دات دیتے دیتے بھائی جان مہربانی کیجئے گا جن لوگوں پہ مجھے یقین ہے کہ انہیں سمجھ آ رہی ہوں بندے ضرور بولو ہاں بیٹا بول میرے ساتھ ہدایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر ہے یہ علم ہے اس علم والے کی قسم ہے کم سے کم اتنا پنڈال تھا میرے سامنے میاں والی چودہ کی قسم ہے یہ منظور ساتھ تھا پورا پنڈال چوتھ مجھے پہ کھڑا ہو گیا جو بات میاں والی میں سنی آتی وہ اگر ملتان نہ سنی گئی دکھ تو ہوگا نا ہدایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر ہے کہ بادس کربلا کربو بلا خطرے سے باہر سلام اے ملتان تجھے اشواق غازی تیری جھولیہ بات کرے شکی حشین کا صدقہ آئی آر سلام ہے تجھے چودہ کی قسم ہے انہیں سلام ہے جب اسے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے لئے یہ ہاتھ ہونچے رہے ہیں میرے بھائیوں کے ہدایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر ہے ہدایت کے سفر کا ارتقاء خطرے سے باہر ہے کہ بادس کربلا کربو بلا خطرے سے باہر ہے شمس کی قسم ہے میں کبر تک اس بندے کو دعا کروں گا جسے سمجھ آیا اس کے اندر پرداشت ہوئی اور بول پڑا بادس کربلا کربو بلا خطرے سے باہر ہے سکو کا ساس ہی اس نے لیا نوکے سانہ پر تھا اسے احساس تھا کہ اب خدا خطرے سے یا تو چلے جاؤ یا بولو میرے ساتھ لپیگ یا اسے لپیگ یا اسے لپیگ یا اسے لپیگ بولا بولا لگی لالی کر اندر جیو ملتان جیو میرے گھر آلے ہوں جیو ملتان آلے ہوں اللہ یہ خیال ہونا آپ کا ہی چاہ اور کسی کو یہ خیال ایسی چھے گی کوئی نہیں کہنا ایک عرصے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے اگر آپ بنا نہ مانے تو یہاں سامنے آئے میں آپ کوئی چیز سناتا ہوں کرے جی نہیں کی میں نے ہائے دری آپ جیئیں جیئیں آپ سکون کا سانس ہی اس نے لیا نوکے سنا ہدایت کے سفر کا ارتکا خطرے سے باہر ہے شاءاللہ یہاں تو چہرہوی بیران اپدرگ جیویں یار نسلہ جیویں تو آریاں کہ بعد اس کربلا کربو بلا خطرے سے باہر ہے آپ کو میں نے زحمت دی ہے ایک بات کرنے کے لئے بادشاہ کو گواہ پناہ کے کہہ رہا ہوں میرے اندر یہی فیصلہ تھا کہ میں بات یہاں کروں گا نہیں آپ نے مجھے وہاں کھڑے ہو کے دعا دی ہے اور اتنی بڑی دعا دی ہے تو چودہ کی قسم میں بات مشکل بھی ہے اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے یہاں تک آنی بھی نہیں ہے اس کے باوجود میرا دل کر رہا ہے میں بات کروں لائے کے حمد ہوں میارے تولہ میں ہوں زندگیاں ہوں نہیں نسلہ جیو نہیں قرآن دی قسم میں میرا حق ادا کر رہی تا ہی غازی دی قسم میں میرا حق ادا کر رہی تا ہی لائے کے حمد لائے کے حمد ہوں کلا میں ترے کو انصاف کریں چونتے میں سے پہ میں ساں چلئے گا لائے کے حمد ہوں میں کو میں کو دیکھنے لائے کے حمد ہوں میارے تولہ میں ہوں عالمِ ذر میں رسولوں کا مسلہ میں ہوں جانِ شبیر میں کیا ہے کہ وہ ممکن کا خدا ناز کرتا ہے کہ شبیر کا اللہ شین لبیق سارے سارے اللہ مال نواز دینے ہچو دعا کرے دعا کرے لب تم سب دعا کرے اللہ مال نواز دینے ہوں آگے ہو اللہ مال نواز دینے ہوں اللہ مال نواز دینے ہوں سارے پر دینے ہوں سارے پر دینے ہوں خلق راز کی ادنی سے کلی اس کو بھی یہ سرود اس در سے ملی ہے اب بعض کا جنموں سے روشن ہے زمانہ سارچیز کا مرکز تو حسین ہے مال نواز دینے ہوں اللہ مال نواز دینے ہوں اللہ مال نواز دینے ہوں سارے پر دینے ہوں سمجھ آئی نا میرا دیلہی ببماں چھوٹی کر رہاں تے کالوات راج کے پرسان چالا چھےڑی ہیک لاب دے ہی شات شین تویں شات شاتہ دین کی نارے کو لچوڑا دی کس ہوں میں دو ہزار اٹھارے جمسرے پردنے ہیں تے کتھا ہی کو نہیں پڑے آج تری جھریں آرے میں کچھ جشن پڑھتے پڑھ دے جب میں رات تا جشن پڑھنی کھیپ تو شروع کی تے تو آج ترائری دینوں تے میں اُن ہی جشن پڑھی کھڑا ہینہ ترائر یہ ہے میں کو اُن ہی جشنہ دیکھا سمیں میں کٹھا ہی نہیں پڑھے مسرے چالتا ہے چھیڑے تو میں پڑھتا پھر وہ جس میں وہ جس میں دوبنے والا ہی پار ہوتا ہے وہ جس میں دوبنے والا ہی پار ہوتا ہے اسی فرات کے شت کو حسین کہتے ہیں اشوا کے در وہ بندے لے آج مجھے اس پیسے کی داعت دیں یار اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں بھئی میرا دلے سارے والوالی حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق ہاں بھئی پیرا لے تھاکتا نہ ہوگا ہے ہائے دری جی بٹا جی بٹا وہ جس میں ڈوبنے والا ہی سارے ہائے دری جی میں میرا بچڑا ہے ہاتھ اچھا راوی اے زبان سلامت راوی وہ جس میں ڈوبنے والا ہی پار ہوتا ہے وہ جس میں ڈوبنے والا ہی پار ہوتا ہے وہ جس میں مجھے ایڑا کلیجہ ایڑا پندیدہ اوہ مستہ سنے وہ جس میں ڈوبنے والا ہی پار ہوتا ہے اسی فرات کے شت کو حسین کہتے ہیں جہان سود و زیان سے یہی ملا ہے مجھے میرے خدا کی بچت کو حسین کیا بنا میں پہلے آنکھا بیجندی بقوت برداشت کو نہیں باہر لگا ہوں نے میں پہلے سمجھائے تو کن بچرے دیویں تو آلے نسل دیویں تو آلے سارے بولو پورا پنڈال بولے ہاں ساجد یہ تم لوگوں کی ویسے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ان سب کو تمہاری ویسے تنگ کر رہا ہوں میں تو مجھے مشکل باتوں پر اکشاتے جا رہے ہوں میں پڑھتا جا رہا ہوں جن غریبوں کو سمجھ نہیں آرہی وہ مجھے غصت سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو میرے پہتیس سال گدر گئے کچھ بند ہیں جن میں کوئی کر گئے کیا پڑھ دکھڑے یار چچی مچ جی ایک مندب ایک وقت ہو یار کیا دکھڑی یار سنتا ہی میرے خدا کی بچت کو چلا 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 جے حوصلہ بنے تیرا سب دین تو چلا سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوقت سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شوقت خدا کے دیس میں ایک منفرد توقیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ہے جو ملنے کو میری جاگیر اپنی ہائے 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 تھی او جیوائیں اے ہاں تُچھے رانت والے اب ترزیمانت والے جیڑے کھاندے ہی حسین دا ست کو بولو ہائے دری درزیمانت والے کہ جاگیر اپنیری م اللہ جی میں غازی وفتہ نیوی صدا سکھی رہو ایک لفظ ہے پروٹوکول اس کے معنی سمجھتے ہو شاہ کہہ رہا ہے جو آپ مانگتے ہو چھو کہ میں نے بولے ٹھیک آدم ابھی کو آیا بہت ہے فس کے غریب میری وقت ہوڑے چاہے چلو خیر ہوگا میں سفر کرنے دا کرنے دا تینا قادر بوراں یا نا اوہ بے لہائی ساڑھے دا ساڑھے نا ہوں تی میں فون کی تے امتیار صاحب کیوں میں کہا یار میں قادر بوراں ہاں پہنچ گیا تی کیا پروگرام بے ہاں کے تو گھر لگے بنیو میں پوچھے پروگرام کیا ہے پڑھندہ وہاں کے جو گھر لگے بنیو میں کہا کیوں وہاں کے ساڑھے یار ہوتھو نکلائے اب پونے بارت یہاں ہوئے تو اکبار ہو جیمی پر لیسوں میں کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر علی گل ہی مڑیاں میں کوئی امتیار زفون آگا کہ کتھ ہوں میں کہ گھر علی گل لی جی ولدیں واپس لگے ہو ایک پروٹاکور ہے سمجھے ہون پروٹاکور وہاں کے ولدیں واپس لگے ہو میں کہا خیر ہے میں کوئی آکھا کیوں یہ پہ گھر لگے ہو باہت کسی فرانا ذاکر رہی آیا فرانا ذاکر رہی آتی عمران کو ممبر لے رہی تھے سے میں کہا ٹھیک ہے جی اُتھو میں ہونڈ ولدہ واپس آگیا ایتہی میں میں تو کوئی گال سجنے تھا پروٹاکور ہے مثلا مثال پر نمی کوئی شفاق فون کیتے امتیاز فون کیتے بہین اخلاق فون کیتے امیر اوہ بہر سڑکتے آیا کھڑا ہوسی تیرے واسطے میں کہ ٹھیک ہے ای موڑتے آیاں تا گوی امتیاز آیا کھڑا ہی ٹھیک ہے بہین اخلاق دے فون پیان دیں اسفاق دے فون پیان دیں یہ صرف میرا پروٹاکول نہیں جیڑا ہی زاکی رہی امام حسین دا صرف میرے واسطے نہیں رہی جیڑا ہی مام حسین بادشاہ دا زاکی رہی اون دا پروٹاکول ہے لیکن جائیں پروٹاکول ڈیونے نا اون کو آونا میرے کلو پہلے بوسی مار سٹے ویہو دال میں مار ہی سٹے میں کو بندرانی بولیا نہیں تو سوکھا مائی کو کی میں کرائیں گا جائیں میں کو فیرون پروٹاکول ڈیونے اگر آمیر میں کو پروٹاکول ڈیونے تے وہ بھی آ کھڑے شاہ شمدالے چوکتے علی چوکتے پہلے آسی دا پہنچی امتیاد دروازے تے کھڑے پہلے آسی دا پہنچی بھائی جانی تھا کھڑے پہلے آسی دا پہنچن مزین بھضو کھانے کھڑے پہلے آسی دا پہنچی جائیں مکدوم سم می کو پروٹاکول دے مڈے اور میرے کلو پہلے آسی ٹھیک ہے بورڈیں کارڈوا سے جو میں اکیل آدھا کھڑے جیندہ رہوے میں گھروں ٹردہ اکیل کو فون کریں نا بورڈیں کارڈ گھنے کے ائرپورٹ دے بہر آئے کھڑا ہوں دے زندگی ہوئے سیادتی ہوئے سے مثال پرے نا مثال نہیں سچی گھالے یہ میں کریں نا یہ کوئی تکریف لینا سارا سال مولادوں کو بستہ رکھیں ستارہ ربی لول ہیک آم الفیل تشریف آوریے میں لے اون بادشاہ دی جیکو اللہ احمد آکھے چاچے محمد آکھے جیکو چاچے ابو طالب نے محمد صدے اللہ احمد صدے جائے احمد صدے مولیوں دا کلمہ پڑھتے جائے محمد صدے وہ غقافر صدے غال سمجھے یہ نہیں آئی سترہ ربی لول ایک آم الفیل یہ ہاتھیوں والا سال ہے وہ جب اللہ کے گھر کے اردگرد ہاتھی آگئے تھے اور اللہ کے ہمسائے بھاگئے تھے کیا ہوا میں تاریخ پڑھنا ہوں یار حضمت صدہ بھلیں گا نہیں آئے ہاں بیٹا تاریخ پڑھنا ہوں اللہ کے گھر کے ہمسائے بھاگ گئے سے ویسے عرب کا یہ مزاج ہے پرانا دائیں بھائیں رہنے والے اکثر مشکل میں دائیں بھائیں ہو جاتے ہائے 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 ایڑا ہونی نہیں بولے آپ کو آمدی قسمیں ہوئی لانگری یہ گازی ہائے 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 صد کے منجان صد کے منجان جی بھائی جان ایک نتیجہ دیمڑے تو کیا ہمیں راجی رو ہے حرم کے دائیں بھائیں رہنے والے دائیں بھائیں ہو گئے میں عمل فیل نہیں پڑھوں میں اس حال نہیں پڑھوں اس حال دے حالات نہیں پڑھوں اپراہ کلشکر ہاتھیوں سمیت آ گیا تھا کابر مکہ میں اور بندے مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ایک ہی گھر بچ گیا تھا جسے بھاگنے کی عادت نہیں تھی اللہ تیری جھولی آباد کرے اس لمحے کا صد کا نہیں مہوں جی میں یار شالہ ہاتھ اچھا رہا بھی یار کرو اور سلام ہے میرے اپردے دیڑا ہی جملے دے بولے ایک ہی گھر بھائی جان بچ گیا جی میں بچ راز آکری نصیب ہو گی جسے بھاگنے کی عادت نہیں تھی اچھا ان گریبوں کا بھاگنا کوئی خلاف اقل بھی نہیں تھا مجبوری بن گئی تھی ہاتھ ہی آ گئے تھے مکہ میں پہلی دفعہ چھوٹے چھوٹے جانور انہیں اتنا بڑا جانور پہلی بار دیکھا ہاں چھوٹے چھوٹے جانور انہیں اتنا بڑا جانور پہلی بار دیکھا تھا شمز کھڑوتے ہیں ایتھوڑا ہمینٹی ٹائف تے میرا گریب ہان ہے چیڑے پنتے تھی طبیعت پیچائن تھی میں جملے تے اے علام تے ہاتھ میں نہ گھر جلے میں وینہ سفرتے میں سفر چھوٹے نہ گھر جلتا کل تے انتدار کرے میں کوئی حکم کرو میں کل شمز کتاب نہ چاہمہ میں کوئی پاکی زندگی ملتان منبر تنہوانڈیو ہے شہزادی فاطمہ بن تیسد نے بادشاہ ابو طالب کو مبارک بات دی مبارک ہو اللہ نے آمنہ کو چاند ایسا بیٹا دیا ہے ابو طالب نے کہا گھبرا رہا پورے تیس سال بعد میں بھی تجھے ایسا ہی بیٹا دیا ہے جی بھائی جان جی بھائی جان جی وہ ملتانہ لے ہو جی میرا بچلا جوانی یہ مانو ہائے در ہائے ہائے ہاتھ اچھے رامنے مہربانی ہائے دری ایک سبت کے بعد پورے تیس سال کے بعد مہربانی بیٹا یاد کروانے کا شکریہ مہربانی بیٹا مہربانی بیٹا مردہ مرولے والوی ایلی منہ دا میں کہا کئی واری اگر سمجھے ای کھڑاں وقت پہ آدھاں بی اللہ دین پوری کائنات مولوی میں نہ رلے تو جیڑے اللہ مالے بو ہے تو دل کرے میں کوئی روکے جا تو بوہ کھڑکے اندھے جا اللہ مالے گھاری چوبوں تا سب تو نکاہ بال سے دینے ہیں تو چیلنجے میں مذہب چھوڑے سا شیعہ گھر میں جس بچے کو ابھی تک باپ کا نام نہیں آتا اسے بھی علی کا نام آتا ہیلی حق ہیلی حق ہیلی حق چاہتے کر یار بولے کرو بچ بتا نہیں کہ اندھے سی پہ جا کرے سالیٹیشن ہوئے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری ہاں مشتبہ جیو ہائے دری لو جی نتیجہ سریکی ضرور پڑھوں تیسے منٹ پڑھ گئوں میں نیاز دس کے نہیں مولا رواستہ یہ مہدی آگئی آگئی میں شاہ بشی اچھا لیدگیوں میں تیری مہیں کیا پڑھ جھوڑے تھے تا ہی کیا پڑھ مہیں اخیر کی تھی آج تے تا ہی اخیر کی تھی نہ میرے کو لیے تو بڑی گا لیتے نہ تیرے کو لیے تو بڑی گا لیتے میں ربعی جوڑی کھڑا پڑھنواستے میرا ہاں ہی لحاظتی اور انہاں کنا بولنے جڑے ہی شیرت نظار دیتی بیٹھن مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ اسے اور کہیں میں کوئی دار دیم لیے مشرکوں کے سامنے تعلیمہ ہاں 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 ہائے دری ہاں میں پڑھنا ہوں مشرکوں کے سامنے میں جیندہ جاگدہ کھڑا جیتے ہیں جی ماں میں ملتانہ جڑے دل بڑی میں نے غریب خانے دل گا میں کھڑا دا مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین ہر یزیدیت سے ہر لمحے لڑا ہے وہ حسین جس کا اکبر ہے محمد جس کا اصغر ہے علی کبریہ سے پوچھنا کتنا بڑا ہے شاباش بچڑے جی میں تو ریگلے حلالی پودل میرے سامنے گھڑے جی وہ میرے بچڑے اللہ اکبر سارے بلو سارے بلو یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ترہیے میں دے جو چھویں ستویں واری نعرہ لئی میں سمجھی تا بیٹھا دیرے مقصد کیا ہے چلو میں پڑھ دینا ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک لوگ ستویں پوری ملتان کی خدا سنے ہاتھ جائے لبیک یا حسین 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 چار اگر آلی میں کرنا چانا چار مصر تعمیل حکمچ تیار علی مدد جن دیروں سے تک کال انشاءاللہ پڑھنا پڑھنا سرائے کی تو گھبرانا پڑھنا میری گال سمجھ جنگی گال میں کرنا پہ میں ہوں دے تا بول مددی میں تو آگ سے میں ہوں میں جب بڑھ سا رسول تشریف لائے ستنہ ربیل اول ایک عام الفیل پورے تیس سال بعد تیرہ رجب تیس عام الفیل کعبے میں کعبے کا قبلہ اترا جی وہ عدداریہ نصیب ہوں نے شاہلہ دی موجود کی تھی قسم ملتان علیہ و میرازی تھی گیا جی میں پیا بچڑا شاہلہ اہت اچھے رانے مالکان دی قسم میں میرازی ہوں ساجد کعبے میں کعبے کا قبلہ اترا بیس جماعتی سانی پانچ بے ست وہ شہزادی زمین پہ تشریف لائی جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے ہاں بیٹا شمزی نگریے تو اخلاق بجن گنن شروع کرنا تھا میں نے وقت سجگہ نہیں کہنا والا مجمع ہے ایک اوکھا جو ملائے تو اے ہی تھا ہی آیا کھڑے جیڑے بندے ہی پورے پنڈال اس بیرے کھڑے اور اندر بیٹھوڑے آپ کو حسین دی مادہ نوکر سمجھ دیو تو آپ کو میں شین دا واسطہ دینا میں ہم جملہ سمجھاوے تو بلائے نہ سمجھاوے تو میں راضی ہوں وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے کائنات کی پہلی شہزادی ہے جو لباس پہن کے زمین پہ اتری ہے ماذرت 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 اندر بندے گنو جی کو نہیں سمجھے جنہیں نہیں پھلے پہ جنہیں گلو مافی مگی کھنا ہاں ماف کرے سو جنہ کو آئیے سمجھ جنہ کو سین دا واسطہ تو بندے مندل میربانی کرو بولو پندرہ رمضان ظہرین کے درمیانی نماز کے وقفے والے وقت میں حسن بطول کے رہلِ عصمت پہ حسن کا پہلا قرآن بن کے نازل ہوا مجھے نہیں سمجھائی یہ کس طرح کی ولادت ہے اسے ولادت کہنے والا پیدائش سمجھنے والا میری سمجھ سے باہر ہے ماں کا روزہ بھی رہ گیا لال کا سجدہ بھی رہ گیا نہیں مجھے سمجھ آرہی اب یہ بات اتنی باریک ہے میں اسے اور کھول کے مقدوم صاحب آپ بتائیں کیسے سمجھاؤں ماں کا روزہ بھی رہ گیا لال کا سجدہ بھی رہ گیا یہ ہے ان چاروں کی تشریف آوری ہاں ام المسلمین بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بی بی جس گھر میں بطول رہتی تھی آپ بھی اسی گھر میں رہتی تھی آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ بھوشین کی ماں کی عصمت کا میار کیا تھا تو انہوں نے فرمایا اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی اثر میں دونوں کا سر سجدے بتا نہیں یار جو نہیں بول رہا وہ کیا سنتا ہے تشن میں اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ باش شاہ باش حیلی حق حیلی حق جی میں تم نے مجھے کہا امتیاز نے مجھے کہا آمیر خان باہر چوک پہ آئے ہوا ہے آپ کا استقبال کرنے آپ کو لینے کے لیے آمیر مجھ سے یہاں پہلے آیا تو چوک پہ آیا امتیاز دروازے پہ مجھے لینے آیا پہلے آیا تو دروازے پہ آیا کوئی مجھے وضو خانے لے گیا پہلے آیا تو وضو خانے لے گیا یہ سارے آئے میرے پروٹوکول کے لیے لیکن آئے سارے مجھ سے پہلے محمد علی سیدہ حسن ان چاروں کو بھیجا اللہ نے زمین پہ اور یہ کہہ کے بھیجا جو نور سبھالتا ہے سب کو اس نور کی خوب سنبھال کرو آئے 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 عظمت عظمائے زندگی جو پہلی واری ڈکھی تھے ہیں ہوں بندے تھے یار جڑا نہیں بولیا میرے اپنے شہر اجھ کھڑو گے یار ملتان جمبنا تھا کوئی ہے اپنی نا یہ کوئی گناہ تھا نہیں نا یار جو نور سبھالتا ہے سب کو جو نور اللہ نے ان کو چاروں کو حکم دیا جو نور سبھالتا ہے سب کو اس نور کی خوب سبھال کرو اس ایک سے ایک ہے وابستہ تقریم کرو اجلال کرو خالق نے کہا سرور حیدر زہرہ شبر معصوم امین کریم ولی تم چاروں فرش پہ جاؤ اور شبیر کا استقبا لو جی راضی رہو ہے بادشاہ پہ راضی ہو نہ پڑھتے نہ پڑھتے میں چاریس منٹ پڑھ گیا اللہ اکبر آمین شلے بھائی جان اگر بات یہاں تک پہنچ گئی چاریس منٹ مجھے کہا تھا بانیان نے چاریس منٹ میں پڑھ گیا میں ممبر چھوڑنے لگا تھا اگر آپ یہاں آگئے اور یہ دونوں ہاتھ اٹھوا گیا آپ نے نعرہ لگایا اور میں آپ کے چہرے پہ موجود جو کیفیات دیکھ رہا ہوں جس جس پیار سے جس جس محبت سے آپ نے اٹھ کے نعرہ لگایا میں کراچی کے ہوں پچیس رجب کو میرے کچھ دوست ہیں عارف دادو صاحب جعوید بھائی عادل لکھانی صاحب ان آٹھ دوستوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ یار شوکت بھائی سنائی سال اشرہ محرم کربلا جا رہے ہو میں نے کہاں کربلا جا رہا ہوں عارف دادو نے مجھے کہا چھ ساتھ اشرے پڑتے ہیں آپ پاکستان میں سب چھوڑ کے کربلا جا رہے ہو میں نے کہاں یار بس دل کر گیا ہے سخی عباس کی حرم میں دس دن سلام کرنا ہے انہوں نے کہاں کوئی تو تمہارے ذہن میں ہوگا ناخر کربلا کیوں جا رہے ہو میں نے کہاں بس میرا موڑ بن گیا ہے زمین پہ خالے کے خا کے شفا کے ساتھ رہوں زمین پہ شہر کراچی میں سب سے بڑی جگہ ہے نشتر پارک پچیسے جب آپ کے بیٹے نے پڑی ہے نشتر پارک کئے راستے بند ہو گئے تھے چودہ کی قسم میں سخی شمز کی قسم میں نشتر پارک میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور پھر جب یہ بات کی ہے آپ کے بیٹے نے اور جو دعائیں سمیٹھی ہیں وہ میں آپ کی ویسے پڑھ کے جا رہوں میں نے کہاں یار میرا دل بن گیا ہے زمین پہ خالے کے خا کے شفا کے ساتھ رہوں عدب سے مالک یوم جدا کے ساتھ رہوں چلا ہوں اس لئے عشرے پہ کربلا شاکت میرا یہ دل ہے کہ کچھ دن خدا کے ساتھ ہیلی 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 باروالے ہاں مجدبا جیئے آپ سلام ہے آپ کو مرتجز بولنا بیٹا ہاتھ اٹھا کے ہائے دری جی میں میرا بچڑا جوانیاں مانو میرے بچڑے جوک جوک جی وہ میرا بچڑا دکھان تو محفوظ رہو شاہ باش مولا عزت دے آپ غازی اس طرح امین جوک جوک جی وہ بستے رہو آمین الہی آمین پانچے شیر پڑھ ساں زیادہ تو زیادہ ترہ چار دوست آخر میں کوشواک بار بار بٹھا دے بے سراکی دے چار پن شیر پڑھ دے حسین تے کن حسین سمجھاں حسین تے کن حسین سمجھاں حسین دے وے چوگال کہنی آئے 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 شاہ باش شاہ باش شاہ باش ہاں بھئی پنٹی والوں کو بتایا نا میرے گھر میں مجھے ایسے سنتے ہیں جیتے رہو سلامت رہو اے بہن تھوڑا ہوں دے کئی کو بندے گھارے سننن ورنہ من بھاندے دا چھان بھی اٹا ان بھاندے دا مٹھا ہی کھٹا سچا دھن مشتاک سیانے گھر دا پیر تے چول دا وٹا اے مربانی ہی نا دی قرآن دی کا سمجھ جی میں میں کو گھر آ لے سننن ہاں اچھا ہی ہے تیرا سنیا تھی گیا میرا پڑیا تھی گیا تُو بان سننے وے تلوں کیا کے ساتھ سب تُو دھیرنے آ دے چول دے وٹے دی حسین تے کو حسین سمجھا حسین دے وے چگال کئی نی حسین تے کو حسین سمجھا حسین دے وے چگال کئی نی جمیل آ کھانتا ہوں دے وے چوی تیری تبا دا جمال کئی آئے 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 اور صدقے جیو میرا بچنا جیو بچنا جیو ہسین تے کو حسین سمجھا حسین دے وے چوکال کئی نی جمیل آگ کھانتا ہوں دے وے چوی تیری تباہ دا جمال کئی نی میں تیرے وہڑے دی ونٹو سدکے میں تیرے وہڑے دی ونٹو سدکے جے کوئی تھائی ونٹ نہیں آندا میں تیرے وہڑے دی ونٹو سدکے تیرے تأسگر علی ہے مولا اندا علامن پیادس ہیں دا اچھی مہینے دا بال کئی ہائے 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 بای جان بڑی مہربانی بڑی مہربانی پتر جی منت والے اور غازی جھولی بساوی آمر مولی بھئی ہائے دری میں تیرے ویہڑے دی ون تو ست کے انتا راضی ہے نا میں تیرے ویہڑے دی ون تو ست کے ستاوی شیرن وچو چار پنچ بے پڑ دے میں تیرے ویہڑے دی ون تو ست کے تیرہ تاسگر جی لالا جتی آنکھ ہوتی پڑنا میں تیرے ویہڑے دی ون تو ست کے تیرہ تاسگر علی ہے مولا اُسerstی مہینے دے بال کے نہیں قرآن دیکھا سم ی Kensuke شیرا کسی میں مرفتا میں کوئی کیا فیڈی کی مت گھنڈے جہدہ خدال اللہ ہوتے نہیں لکھے جہدہ خدال اللہ ہوتے tunی likھے جہ کو محمد بلایا خا لی تائیوں کو ست پتر دے ریتے ہیں اے تے دے رکھے دے کمال کائی نہیں ارمیم جی میں اوہ بچڑا جی وہ اوہ میرے پتران دے شہر بس ہے نو یار نہ کر حسین دے بالو ہائے دری بہر لے بہر لے رلائے 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 چار منٹ بھی آپ بڑھنے یہ تیری کھیڑ ہے جی بٹا کوئی آکھنا چاہنے کل پڑھ لے ساں آسے نے کل بہت آ کل پڑھ لے ساں یہ تیری کھیڑ ہے کمال کھینی یہ تیری کھیڑ ہے کمال کھینی میں جڑا شیر ہون پڑھوں آنا وہ زائے تھی ویسی جو میں شروع کر رہی تھا شیر نہیں قرآن دی کا سمیتا میں کوئی بار بار آکھے سرائے کی پڑ شیر نہیں میری زندگی ہے حسین کو کھڑا دا تیری محبت دی بکھوی سکھے تیری ولادی تاسوی چاسے اے مولی میرا اے مولی میرا اے مولی میرا حسین دی قسم میں ایک ہی مدہ شوکت ادا دی غازی تو کوستہ رکھے سلام ہی ابن درگا نسلہ دی خیر ہو بھی غازی استعنیم نے رل کے آئے دنی او آخری حلالی دی شکریہ جیڑا ہاتھ ہی کھڑا کریں دے جی میرے بچڑے جیڑے سامنے کھڑے ہو جی وہ ہاں بھئی ہی پاس آ لے گال کھینی ملکے جی بیٹا تھانک یو بیٹا گال کھینی جمال کھینی بال کھینی اے تیری خیر ایک کمال کھینی اے تیری خیر ایک تائم ہے کسید کی پہلی باری سنے تو بوسنا ما لے اے تیری خیر اے تیری محمد دی بکھ وی سکھے تیری ولادی تسوجہ سے جیڑا تیرے عشق ماز لپدائیں اور اس کھر کے دا حلال ہاں شاہواش مرتجے دس شاہواش میرا بچہ شاہواش جیو تیری محمد دی بکھو سکھے تیری ولادی تسوجہ سے جیڑا تیری عشق ماز لپدائیں جیڑا تیرے عشق باز لب دے لو جی آخری دو شیر جی تیرے اسے کال تیری تکال مل سوں تیری محبت دی بخوی سکھے لالا مجبور نگر قرآن سن سفر کرنے تیری محبت دی بخوی سکھے تیری ولادی تسویچہ سے جیڑا تیرے عشق باز لب دے اور اس کا حرکت حلال کہنی اے شیعہ سنی کتابان لکھائے ولاعہ آل نبی ہے واجب اے شیعہ سنی کتابان لکھائے دھئی سو تیرے کتابان میں دے سکنا ہی ایک مصرے دے واسطے دھئی سو کتاب شیعہ سنی بھرامدی میں پیش کر سکنا اے شیعہ سنی کتابان لکھائے ایک لفظے آل آل تا کیوں مہنے اولاد بال بچے فیملی اُسرا خاندان ایک اے ڈبل ایڈال اُن تا کیوں مہنے یکے میں پیدا اے شیعہ سنی بندے دا بچہ بانے شیعہ سنی کتابان لکھائے ولائے آلِ نبی ہے واجب اور رسول آکھا تا آل دا ہی مگر انگلیش دا آل کہیں بھی آلی 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 آخری شیعر لاغی دینے بچ فاک یا آلی مرد اے شیعہ سنی کتابان لکھائے اے شیعہ سنی کتابان لکھائے لو جی شیعر آخری جیدے رہ تک آل ملدے بیں اے شیعہ سنی کتابان لکھائے ولائے آلِ نبی ہے واجب رسول آکھا تا آل دا ہی مگر انگلیش دا آل کائی نہیں سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک جنبش دا فیض نٹھائی سخی کلندر سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک جن بشدہ فیض جی ٹھائی سخینے گھر گھر علم لوہینے دین ہے بس دھما لکل بولو 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 سخینہ لکل بولو 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 شوکر بھائی شوکر صاحب شوکر بھائی شوکر صاحب